اسلام علیکم سیٹھی سے سوال کے ساتھ میں ہوں سیدہ آئیشہ ناز میرے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی صاحب اسلام علیکم نجم سیٹھی صاحب آواز کا بھاریپن بتا رہا ہے آپ کو نزلہ زکام کی شکایت ہے جی ہے ایسی ذرا ماسک پہن لیجی آپ میں ماسک پہن لوں اچھا ابھی وہ فاصلہ ہے وہ جو ڈسٹنس ہم نے کرونا کے دنوں میں دیکھا ابھی تو وہ برقرار ہے لیکن آپ نے عید کی کافی لمبی چھٹیاں انجوئے کی ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے اور لوگوں نے زوران وہ ریشمہ مرہومہ کا گانا سننا شروع کر دیا تھا لمبی جدائی اچھا لوگوں کو لگا کچھ کہ شاید آپ عید کی چھٹیاں زیادہ لمبی منا لیں گے لمبی چھٹی چلیں گے ہاں وہ کچھ لوگوں کی خواہش تھی کہ میں فارغ ہو جاؤں ایسی ہے نا ہاں شو سے رخصت لے لیں ایسے کچھ ایسی کوششیں تھی ابھی تو خیر کام چاہری ہے پھر آگے دیکھتے چلیں کیا ہوتا ہے ہاں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے لیکن اس دوران عید کا ہمارا جو عید سے پہلے لاز شو تھا آپ نے عید کی مبارک بات دی سارے اپنے ویورز کو فالورز کو تو اس کے بات سے لے کر اب تک پلوں کے نیچے سے کافی پانی گزر چکا ہے بڑی بڑی خبریں آئیں جس میں سے جو ایک بڑی خبر تھی وہ سعودی ہائی لیول ڈیلیگیشن کا وزر تھا پاکستان کا وہ کیسا رہا یہ تو آنے والے دن بتائیں گے انویسمنٹ کے حوالے سے بڑی بڑی خبریں بڑے بڑے دعوے حکومت کر رہی ہے اور اس آئی ایف سی کے بھی ظاہر ہے اس میں کوششیں بھرپور شامل ہیں لیکن مینوائل پاکستان تحریک انصاف نے کیا کیا پاکستان تحریک انصاف نے کیا کیا یہ تو پاکستان تحریک انصاف نہیں مان رہی کیونکہ شیر افضل مروت صاحب جو کہ بڑے متحرک رانوما ہیں اور ہارٹ لائنر سمجھو جاتے ہیں انہوں نے ایک ایسی سٹیٹمنٹ دی جس کو یہ حکومت سمجھ رہی ہے کہ وہ بیرونی سرمایہ کاری میں رخنا ڈالنے کے مترادف ہے اور تعلقات خراب کرنے کی کوشش ہے انہوں نے ایک شو میں کہہ دیا کہ رجیم چینج میں ہمارے اس برادر اسلامی ملک کا بھی کردار تھا اور لیٹر آن پی ٹی آئی نے خود کو ڈسٹنس کر لیا انہوں نے خود کہہ دیا اپنے ٹویٹر پہ کہ بھائی یہ میری ذاتی رائے ہو سکتی ہے دوسری طرف عمران خان صاحب نے بھی پیشی کے موقع پر انویسمنٹ کے حوالے سے کہا کہ محول ایسا نہیں ہے جس میں کوئی انویسمنٹ آ سکے سوال یہ ہے کہ شیر افضل مروض صاحب نے وہ جیسے آپ ایسے سے کر کے کہتے ہیں نوابسی کا رستہ لیا یہ انٹینشنل تھا انٹینشنل تھا اور پارٹی واقعی ان کو ان نہیں کرتی آیشہ یہ بڑی دلچسپ ڈیولپنٹس ہو رہی ہیں کہ پی ٹی آئی کے اندر کچھ لوگ ہیں جو چوکے چکے مار رہے ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں وہ سنگلز لے رہے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں ہم آؤٹ ناؤں دوسرے لوگ ہیں کہتے ہیں آؤٹ کر کے جو دیکھو نونلی کے اندر بھی کچھ اس قسم کی کاروائی شروع ہو گئی ہے کچھ لوگ چوکے چکے مار رہے ہیں اور کچھ لوگ اسلام آباد میں ان کو کہہ رہے ہیں ہاتھ والی رکھو سنگلز لگو رننگ کی ضرورت نہیں ہے آؤٹ آف ٹرن نہ کام کریں تو اس کیو پر تفسرہ کرنا ضروری ہو گیا ہے اچھا میں ایک ڈیبیٹ دیکھ رہا تھا ایک واتس ایپ پلیٹ فارم پر جس میں کچھ پی ٹی آئی کے رہنما سینئر وہ بیسیکلی کہہ رہے تھے کہ مروض جو ہے یہ خان صاحب کی لائن نہیں لے رہا یہ اپنا ہی ڈراما کر رہا ہے اور یہ کہہ رہے تھے کہ شاید تو یہ امپلانٹ ہے اس کو انفلٹریٹ کیا گیا ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہ یہ دیکھیں یہ کس قسم کی غیر ذمہ دار باتیں کر رہے ہیں اور یہ جان کے یہ کیا جا رہا ہے ہمیں بدنام کرنے کے لیے اچھا اسی طریقے کے ساتھ چیف منسٹر صاحب جو کے پی کے ہیں ان کے بارے میں بھی ایسی باتیں چلتی رہی ہیں کہ وہ بھی چوکے چکے مارتے رہے ہیں اور لوگ کہتے رہے ہیں نہیں نہیں یہ عمران خان کی سوچ نہیں ہے یہ ان کی ذاتی شو کہہ کے پھر پیچھے آٹ جاتے تھے اب مروض صاحب یہی کر رہے ہیں کہ یہ نہیں نہیں یہ تو میری ذاتی شو مگر بڑی تنقید آ رہی ہے پارٹی کے اندر سے کہ آپ غیر ذمہ دار قسم کی باتیں کر رہے ہیں اور you'll get us into trouble اچھا اب میرا موقع فرق ہے اس میں میں نہیں سمجھتا کہ مروض صاحب جو ہیں وہ کوئی maverick ہیں یا loner ہیں یا out of step اپنا ڈراما کر رہے ہیں کوئی میں سمجھتا ہوں یہ ساری غلط بات ہے مروض صاحب ایک loyalist ہے عمران خان کے اور مروض صاحب وہی کام کر رہے ہیں آج جو فواز چوہزری کرتا تھا جب وہ information minister تھا عمران خان کا کہ بڑھ بڑھ کے چوکے چکے لگاتے تھے تو میں نے ایک دفعہ فواز خان صاحب کو پوچھا میں نے کہا یار یہ تم اتنے جھوٹ کیوں بولتے ہو چوکے چکے مارتے رہتے ہو تو میں کوئی احساس نہیں کہ تم کیا کر رہے ہو تو کہنے لگے خان صاحب کو بڑی پسند ہے یہ بات تو میں تو ان کے قریب رہنا چاہتا ہوں تو اس لئے میں یہ کرتا ہوں اب بات یہ ہے کہ کچھ لوگ ہیں پی ٹی آئی کے اندر جو خان صاحب کو سمجھتے ہیں ان کی سوچ کو بھی سمجھتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ ایسی باتیں ہیں جب میں کروں گا تو خان صاحب کو بات پسند آئے گی کیونکہ سب سے ذرا چوکے چکے تو خان صاحب خود مارتے ہیں اور خان صاحب نے آج تک معافی تو مانگی نہیں کبھی یہ تو نہیں کہا یہ میری ذاتی view ہے خان صاحب کی view is the party view تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مروت صاحب سوچ سمجھ کے یہ باتیں کرتے ہیں اور انہیں گرین لائٹ ملی ہوئی ہے خان صاحب سے اور وہ بالکل غیر ذمہ دار شخص نہیں ہے وہ ایک سیاسی شخص ہے اور وہ سیاست وہی کھیلتا ہے جو عمران خان کی طرف سے اشارہ ان کو ملتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں خان صاحب تو اس کے ذرا ملاقات نہیں ہیں دور ہے communication problem ہے مروت کو پتہ نہیں ہے خان صاحب کی سوچ کیا ہے اب دور کرنا چاہ رہے ہیں خان صاحب کو بھی اور اپنے آپ کو بھی ان کی سوچ سے مگر میں سمجھتا ہوں یہ صحیح بات نہیں ہے کیوں اب میں آپ کو evidence provide کرتا ہوں کیسے یہ کہتے ہیں جی یہ سعودی ریبیا کے خلاف جو بیان دیا ہے کہ سعودی king اور سعودی ریجیم یہ بھی ریجیم change کا حصہ تھے امریکہ کے کہنے پہ انہوں نے ایسے کیا ریجیم change کیا ہوتی ہے ایک opinion اظہار کیا جاتا ہے نا امریکہ نے بھی ایک opinion اظہار کیا تھا اس وقت کہ یہ روس کیوں چلے گئے ہیں تو ناراضگی کا اظہار تو کیا تھا نا یہ تو واضح ہو گیا نا cipher سے کہ ناراض تو تھے وہ کیا ریجیم change انہوں نے کروائی یا نہ کروائی بات کی بات ہے ناراض تو سے خان صاحب سے میں نے ڈیڑھ سال پہلے دو سال پہلے جب خان صاحب سعودی ریبیا گئے تھے اور اس کے بعد امریکہ گئے تھے ایک یونائٹ نیشنز اٹینڈ کرنے جنرل اسیمبلی سیشن تو راستہ میں ایم بی ایس کو ملتے گئے تھے اور اس کے بعد ایم بی ایس نے ان کو اپنا جہاز دے دیا تھا اور یہ وہاں گئے انہوں نے وہاں جا کے کچھ ایسی جہاز کے اندر کچھ ایسی باتیں کہیں جو کہ ریکارڈ ہو گئیں اور وہ سنا دی گئی جس میں انہوں نے بڑا لو اپینین رکھا تھا ایم بی ایس کا اس کے بعد انہوں نے وہاں جا کے جو پیشنگوئیاں کی اور جو کاروائی کی کہ جی ملیشیا اور ٹرکی کے ساتھ ملکے ایک ایسلامی بلوک بنانا ہے میڈیا وہ بھی بات نہیں سلدی ریبیا پسند آئی پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں مجھے رول ادا کرنے کے لئے ایم بی ایس نے کہا ہے کہ جی بیٹوین ایران اور سعودی ریبیا حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی ایم بی ایس نے بلکل انہوں نے کہا رہا کہ پلیئر رول وہ ان کی حیثیت نہیں سمجھتے تھے کہ یہ کوئی رول پلیئر کر سکتے تو ناراضگی تو تھی اچھا اس میں کوئی شاکی نہیں ہے یہاں تک کہ جب ایم بی ایس کو یہ بات پتا چلی اور اس وقت میری ایک سورس تھی بڑی قرص چڑیا ایک سعودی چڑیا جس نے مجھے یہ قبر دی اور میں لندن میں تھا اور میں نے اپنے پروگرام میں تمہارے ساتھ ہی یہ بات کہی کہ یہ خان صاحب کے ساتھ بڑی ناراضگی ہو گئی ہے اور خان صاحب نے کچھ باتیں بڑی لوس ٹاک کی ہے جہاز کے اندر بھی اور وہاں جا کے بھی انہوں نے جو حرکتیں کی ہیں اور سعودی موناک کے جہاز میں واپس ہی انہوں نے اختیار کی راستہ کیا تو وہ دو گھنٹے کے بعد جہاز کے پائلٹ نے کہا کہ جہاز خراب ہو گیا ہم واپس جا رہے ہیں تو ایکشلی جہاز خراب ہواب نہیں ہوا تھا اور ان کو اتارنا تھا آرڈر آ گیا تھا کہ نکالو اس کو یہ غیر معمولی تھا یہ میں نے کہہ دیا جب میں نے یہ کہا تو اس وقت فاران آفیس ہمارا بہت پریشان ہو گیا کہ یہ کیا بات کہہ دی اور ان کی طرف سے ایک بیان بھی آیا کہ یہ بالکل بے بنیاد ہے یہ میرا نام نہیں لیا انہوں نے مگر ظاہر ہے تکلیف تو ہوئی جب میں نے یہ خبر دی خبر ہنڈر پرسنٹ کریکٹ تھی اور وہ بعد میں تصدیق ہو اور بعد میں تصدیق تو سعودی is upset with him اور یہ background اس کی یہ بھی ہے کہ جب خان صاحب نئے نئے پرائم میریسٹر بنے تو جنرل باجوہ نے یہ خود کہا ہے کہ جنرل باجوہ نے اور ڈی جی آئی ایس آئی اس وقت کے جو تھے انہوں نے کہا جا کے خان صاحب کو کہ سب سے پہلے آپ کو immediately after being sworn in ایک tradition ہے کہ نیا پرائم میریسٹر سیدھا سعودی ریویہ جاتا ہے وہاں عمرہ کرتا ہے اور سعودی موناک کے ساتھ سلام دوا لیتا ہے اس کے بعد وہ واپس آتا ہے اور پھر چائنہ جاتا ہے یہ ہمیشہ ایک tradition رہی ہے جیسے پرائم میریسٹر بنتا ہے وہ پہلے سعودی ریویہ جاتا ہے اس کے بعد اس سے جاتا ہے تو خان صاحب نے اس وقت انکار کر دیا جانے سے اور جنرل باجوا نے already commitment کی ہوئی تھی سعودیس کو کہ اس دن یہ oath taking ہے اس کے تین دن کے بعد ہم آ رہے ہیں میں پرائم میریسٹر کو لا رہا ہوں اور خان صاحب نے جانے سے انکار کر دیا اس کا reason بھی دیا گیا کہ شاید بشرا بی بی نے کچھ وقت متعین کیا تھا کہ آپ نے نہیں جانا ہے کہ خان صاحب نے یہ نہیں کہا نہیں یہ نہیں کہا لیکن بعد میں یہ بات نکلی کہ خان صاحب کو یہ کہا گیا تھا کہ تین مہینے کے لیے آپ نے کہیں نہیں جانا مگر سعودیس تو بڑے upset ہو گئے اور پھر باجوا صاحب کو خود جانا پڑا وہاں اکیلا اور جا کے explanation دینی پڑی اور کہا کہ نینی ایسی کو بات نہیں ہے کوئی problem ہو گیا یہ ہو گیا ہو گیا تو سعودیس بھولے نہیں یہ بات وہ بات چل رہی تھی اور پھر عمران خان نے جا کے وہاں یہ حرکتیں کی تو جس کی وجہ سے سعودی مانارک جو تھا اس نے تو basically خان صاحب کو write-off کیا ہوا تھا یہ نہیں کہ انہوں نے regime change کی پر write-off کیا ہوا تھا تو مرون صاحب کا یہ کہنا کہ انہوں نے regime change کا حصہ تو نہیں تھے but they were angry with عمران خان اور اسی لئے during عمران خان's term انہوں نے کوئی investment نہیں کی کوئی کچھ نہیں کیا اور ابھی تک وہ انتظار کر رہے تھے کہ ایک stable حکومت آئے جس کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہوں تو پھر we will invest اور اسی لئے جنرل آسے مونیر کو یہ credit جاتا ہے کہ انہوں نے یہ initiative لیا اور گئے وہاں اور جا کے سعودیس کو صحیح لائن پہ لے کیا ہے اور یہ جو SIFC بن آئی ہے اس کے ساتھ بھی ایک vote of confidence ہوا ہے سعودی جو delegation کا head ہے انہوں نے بھی بیان دیا ہے آج وہ چپا ہے کہ ہم بڑے مطمئن ہیں کہ یہ ہماری بڑی ضردست briefing ہوئی ہے تو میں کہہ رہا ہوں مروت صاحب غلط بات نہیں کی انہوں نے مروت صاحب نے ایک نفس کے پر ہاتھ رہا ہے یعنی loose cannon نہیں ہے وہ یہ نپی تلی بات ہے line and length جو ہے وہ وہی match کر رہی ہے یعنی loose ہے alignment ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ خان صاحب نے آج نہیں کل ہمیشہ یہ نہیں دیکھا کہ کون state guest آیا ہے یا نہیں آیا ہے وہاں پارلیمنٹ کو attend کرنا ہے یا نہیں کرنا aid مل رہی ہے یا نہیں مل رہی انہوں نے اگر وہ پی ٹی آئی آئی ایم ایف کو جا کے کہہ سکتی ہے کہ پاکستان بھاڑ میں جائے مگر آپ نے aid نہیں دینی اس گورنمنٹ کو یہی کہ اس کا مطلب یہی تھا نا لیٹر کا دیفورٹ ہو جائے ساتھوں کی جانتا ہے مرو جا کے تو یہ پی ٹی آئی کی اپروچ تھی اور یہ اس کی سینکشن تھی اس کے پیچھے خان صاحب کی سینکشن ہے خان یاد رہے کہ خان صاحب نے ایک سٹیج پر بہت زمردست قسم کی مخالفت کی تھی آئی ایم ایف پروگرام کی جب یہ شروع شروع میں آئے تو اسود عمر صاحب نے کہا ہم نے نہیں جانا آئی ایم ایف کے پاس ایک سال تو یہ ڈرامک ایسے رہے کہ ہم نے جانا یا نہیں جانا ہیک نہیں مانگیں گے یہ ڈرامے کی ہے پھر جب دیکھا کہ اس کے بعد چارہ نہیں ہے تو یوٹرن لی اور اسود عمر صاحب کی چھٹی ہوگی ایک اور صاحب آگئے انہوں نے کہا ہم جاتے آئے میں پھر وہاں بھی مسئلہ بن گیا پھر ان کی چھٹی ہوگی پھر شوکت ترین صاحب آگئے انہوں نے کہا کہ ہم نہیں جائیں گے جائیں گے سارے ڈرامے ہوتے رہے اور پھر کوشش کی کہ اس کو ڈیریل کیا جائے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مروت صاحب اور چیف منسٹر صاحب یہ بلکل عمران خان کے ساتھی ہیں ان کے لائلسٹ ہیں ان کی جو وہ اشارہ کرتے ہیں اس قسم کی بیان دیتے ہیں خان صاحب کی جو نمیانیاں ہیں وہ اگریشن ہے اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے ہی ڈازن کیر امریکہ کیا سوچتا ہے یا سعودی ریویا کیا سوچتا ہے یا کوئی اور سوچتا ہے وہ کیا سوچتا ہے وہ اپنی کنسٹیٹیونسی اپنا ووٹر خان صاحب کا ووٹر انٹی اسٹیبلشمنٹ انٹی امریکہ انٹی سعودی ریبیا وہ بیک مانگنے جاتے ہیں ہم نہ جائیں یہ وہ ووٹر ہے اور یہ نوجوان ووٹر ہے اس ووٹر نے دیکھا ہے کہ امریکہ سعودی ریبیا یہ کس قسم کا رول انٹرنیشنل افیز میں یہ پلے کرتے رہے ہیں سعودی ریبیا تو ابھی اسرائیل کے ساتھ ڈپلومیٹک ریلیشنز بنانے جا رہا تھا اور یہ سارا ملک جو ہے یہ اسرائیل کے خلاف ہے تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ باتیں خان صاحب جو کرتے ہیں یہ دلوں کی باتیں ہیں آپ کی عوام کی اور ان کی سپورٹ بیس کی وہ سارے سپورٹ کرتے ہیں ان باتوں کو اس لیے جب مروت یہ بات کرتا ہے یا کوئی اور بات کرتا ہے تو اس کو خان صاحب جو ووٹر ہے خان صاحب کو سپورٹر ہے وہ اس کو کہتا ہے بائے کرتا ہے اور یہ ہمارے جو دوسرے لیڈرز ہیں ٹائی پین کے کالا کوٹ پین کے کوئی ادھر آتا ہے کوئی ادھر جاتا ہے یہ بچارے سوچتے ہیں یہ تو ٹھیک نہیں ہے ان کی وہ فلسفہ نہیں ہے جو خان صاحب کا فلسفہ ہے یہ مین سٹریم میں رہنا چاہتے ہیں یہ کہتے ہیں اسٹیبلیشن کے ساتھ بات کر کے واپس پاور میں آو خان صاحب کا یہ فیصلہ ہے کہ اس اسٹیبلیشن کے ساتھ کوئی بات نہیں ہو سکتی اور اور ہی کوئی راستہ کرنے نکالیں گے تو یہ سارا وہی سلسلہ ہے یہ بالکل میورک نہیں ہے یہ پاگل نہیں ہے اس ساری سوچی سمجھی ایک پوری پولیسی کے تحیلی سب کچھ ہوتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کے پیچھے خان صاحب کا خود اپنا مائنڈ سیٹ اور یہ ان کے ماؤت پیس ہیں بٹ کیا اس سے انویسمنٹ ایفیکٹ ہوگی نہیں انویسمنٹ کا کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ جو پیغام گیا ہے انٹرنیشنل کمیونیٹی کو وہ یہ گیا ہے کہ خان صاحب کی کوئی واپسی نہیں ہے ہم ہی ہیں جمام ہیں تو کیا ہم ہیں اور سارے سگنلز یہی جا رہے ہیں اور سب سے بڑا سگنل یہی ہے کہ آئی ایم ایف آگئی ہے امریکہ آپ کو سپورٹ کر رہا ہے آئی ایم ایف امریکن سپورٹ کے بغیر نہ آتی پاپس تو یہ جو سگنلز ہے سٹاک مارکٹ ان کو دیکھتی ہے وہ مروت کی باتوں کو اور خان کی باتوں کو نہیں دیکھتی کیونکہ ان کی وجہ سے ہی تو مرے گئے تھے ہم تو اب جو اس کے برقس ہو رہا ہے جس کی وجہ سے ایکانومی پھر اپنی ریل پر ٹی بے آنی شروع ہوگی ہے اور اب انفلیشن ریٹ بھی گر گیا ہے اور اب وہ گروت کی باتیں بھی شروع ہوگی ہیں پہلے تھا کہ زیرو پرسنٹ وون پرسنٹ اب ٹو پرسنٹ پہ آگئے ہم تو یہ اس قسم کی سیچویشن ڈویلیپ ہو رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ it makes no difference to the foreign investor وہ چاہے گا کہ جتنی stability ہو وہ نہ جمہوریت کا سوچتا ہے وہ نہ election کا وہ سوچتا ہے وہ کہتا ہے ہمیں policy دیں پانچ سال کے لیے policy نہ چینج ہو policy اس صورت میں نہیں چینج ہوگی اسی hybrid plus plus کو چلائے آپ اور اگر سختی کرنی ہے تو کریں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہمیں stable economy چاہیے stable policies چاہیے and we want the economy to grow تو اس لیے یہ جو سعودیز آئے ہیں یہ بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں ساری چیزیں ان کو assurances دیئے گئے ہیں اب آپ خود ہی سمجھ لیں کہ اس نے assurances دیئے ہیں کہ جب ہم ہیں تو کوئی غام نہیں ہے اور ہم کہیں نہیں جا رہے ہیں اور خان کہیں نہیں آرہا کہیں نہیں آرہا واپس نہیں آرہا اچھے جب عمران خان صاحب نے امریکہ کے خلاف الزامات عائد کیے تھے regime change میں کا مرتقب انہیں ٹھہر آیا تھا تو تب امریکہ کے ساتھ تعلقات متاثر ہوئے تھے اور اب یہ جو باتیں ہو رہی ہیں آپ کہہ رہے ہیں state to state کوئی تعلقات میں خرابی کا امکان نہیں ہے to think کہ اس کو محسوس نہیں کیا جائے گا ٹھیک ہے امران خان صاحب کے دور میں MBS کا وزٹ ایک ہوا آیا بہت اچھے قاڈلی وزٹ تھا ایک جس میں امران خان صاحب نے ان کی گاڑی ڈرائیو کی تھی آپ کو یاد ہوگا اور پھر MBS نے کہا تھا کہ مجھے سعودی عرب میں پاکستان کا سفیر سمجھے پی ٹی آئی کا اس موقع پر خود کو distance کر لینا کیا ظاہر کرتا ہے کیا وہ establishment کی ناراضی سے بچنے کے لئے ایسا کرنا چاہتے ہیں یہ جو پی ٹی آئی ہے نا اس کے اندر basically دو streams ہیں دو دریاں چل رہے ہیں ایک وہ لوگ ہیں جو کہ بات کرتے ہیں مگر مار کھانے کے لئے تیار نہیں ہیں وہ ہیں وہ لوگ تھوڑے کھاتے پیتے لوگ پھر وہ لوگ ہیں جو کہ basically پی ٹی آئی کا core agent ہے یہ وہ لوگ ہیں نو مئی والے لوگ تو یہ چیزیں چلتی ہیں پارٹی کے اندر ابھی جو influx ہوا ہے کالے کورٹ میں سے ایک بھی انقلابی نہیں ہے ایک بھی original پی ٹی آئی کا فرنٹ لائنر نہیں ہے بہت سے ان میں سے وہ لوگ ہیں جو کہ خان صاحب کو کہیں گے کہ تھوڑی نرمی دخاؤ راستہ نکالو کیونکہ یہ سیاست ہوتی ہے آپ نے سارے دروازے بند کر دی ہیں تو اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ یہ natural ہوتا ہے ایک پارٹی کے اندر especially وہ پارٹی جس کا leader جیل میں ہو ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلیں یہ بڑا interesting ہے پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو چل رہا ہے لیکن ملکی مفادات ہیں وہ پارٹی پولیٹکس سے بالتر ہونے چاہیے یہ ہماری پولیٹیکل پارٹی اس کو کب سمجھ آئے گی یہ سوال اپنی جگہ چھوڑے جاتے ہیں اور آپ واپس آتے ہیں بڑک کے بعد Welcome back to the show City صاحب آپ کا ایک پیٹ جمعہ جب ہم ہیں تو کیا غم ہے جس سے آپ نے ابھی کہا تو اس وقت اس سیچویشن میں تو شبا شریف صاحب کہہ رہا ہے نا کہ جب ہم ہیں تو کیا غم ہے لیکن نواز شریف صاحب یہ نہیں کہہ رہے ہیں نواز شریف صاحب تو کچھ بھی نہیں کہہ رہے ہیں لیکن جو کہہ رہے ہیں وہ رانہ سنواللہ صاحب کہہ رہے ہیں اور جاوید لطیف صاحب کہہ رہے ہیں جاوید لطیف صاحب تو تو نوے کروڑ تک چلے گئے ہیں کہ اس میں الیکشن کے سودے کیے گئے ہیں شیخ اپورا میں سیٹیں جیتی گئی ہیں رانہ سنولہ صاحب محسن نکوی صاحب کو ٹارگٹ کریں اور آپ کو پتہ ہے محسن نکوی صاحب کو ٹارگٹ کرنا کسے ٹارگٹ کرنا ہے پھر اس پہ تارٹ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ دونوں نہ پارٹی کے اندر رہ کے اختلاف کریں میڈیا میں نہ کریں لیکن پارٹی کے اندر پھر انہیں شوکاز ہونا چاہیے ان سے پوچھے جانا چاہیے کہ آپ ایسے بیانات کیوں دے رہے ہیں یہ مسلم لیگ نون کے اندر کیا چل رہا ہے بڑا اچھا سوال ہے مسلم لیگ نون کے اندر کیا چل رہا ہے کچھ اندر کی باتیں ہو جائیں آج بالکل ہو جائیں دیکھئے جب میہ صاحب واپس آئے تو ظاہر ہے ان کا یہ خیال تھا کہ اب میں واپس آ رہا ہوں I lead the party election ہونے جا رہے ہیں اور cases چیز جو ہے independently اس کو لڑوں گا اور I'll get rid of them اور ایک sympathetic government بھی تھی اس سے پہلے اور اس کے بعد ایک ketaker government بھی sympathetic تھی تو تھا ketaker government پی ٹی آئی کے خلاف تو ان حالات میں وہ واپس آئے وہ امید تھی ان کی اور ان کو یہ امید دلائی بھی گئی تھی کہ آپ majority جیت سکتے ہیں یہاں تک آج میں آپ کو ایک نئی بات بتاتا ہوں کہ ایک meeting ہوئی تھی جس کے اندر کچھ اہم ریاست کے اداروں کے لوگ بھی تھے اور نونلی کے بھی کچھ رہنما تھے election سے پہلے اس میں یہ کہا گیا تھا کہ نوے سیٹے تو پکی ہیں اور اس کے اوپر شاید کوئی پندرہ سیٹے اور بھی مل سکتی ہیں جو ہاں یہ خبریں بہت چلیں یہ میں اب آج کو ایک بتا رہا ہوں کہ ایسی meeting ہوئی تھی اچھا یہ کیند لائی گیا تھا میں نے آپ کو ایک information دیئے speculation نہیں ہے fake news نہیں ہے تو اس سے یہ بھی تاثر پیدا ہوا کہ اسی جت رہے ہیں ٹھیک ہے نا تو آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے کچھ بیان صاحب کی طرف سے بیان بھی ایسا آیا تھا کہ ہم جیت رہے ہیں and so on and so forth تو کچھ لوگوں نے کہا اب جیت ابھی تو election result آئے کوئی پہلے hinaus کر دیئے مگر پھر جب result آئے تو پتا چلا کہ وہ جو assessment تھی وہ غلط تھی وہ غلط نکلی نا بالکل results سے بتایا کچھ اور ہی ہو گیا کچھ اور ہی ہو گیا سوچا کیا تھا اور وہ جو کچھ ہوا وہ سب کو پتا کیا ہوا کیا نہیں ہوا جاویت لطیف صاحب کیا بتا رہے ہیں سب کو پتا کیا ہوا کیا نہیں ہوا تو اب یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو ووٹ مل گئے کچھ لوگوں کو نہیں ملے جن لوگوں کو ملے جاویت لطیف صاحب جیسے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں انہوں نے پیسہ بھی لگایا ہے اور پھر توڑی ہے مدد بھی ہوئی ان کی تو یہ چیزیں چل رہی ہیں نونگلی کے اندر پھر آپ کو یاد ہوگا کہ ایک بیان شہباز شریف صاحب نے دیا تھا ان سے پوچھا گیا کہ نواز شریف صاحب پرائیم ایسٹر بنیں گے یا آپ بنیں گے تو انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ اگر تو مجوریٹی مل گئی تو نواز شریف صاحب بنیں گے اور اگر نہ ملی تو پھر دیکھیں گے مشابرت سے فیصلہ کریں گے تو ان کو شاید اس وقت احساس تھا یا دلایا گیا تھا کہ مجوریٹی مل سکتی ہے اس لئے نواز شریف صاحبی مطمئن تھے کہ شاید ہو جائے گا مگر وہ بات کچھ اور نکلی جب وہ بات اور نکلی تو پھر ظاہر ہے وہ نواز شریف صاحب تو پرائیم ایسٹر بن نہیں سکتے تھے اس وقت پھر ایک ڈسکشن ہوئی یہ بھی آج آپ کو ایک خبر میں دے رہا ہوں آپ کو کیا؟ انفرمیشن کہ جی ان اس صورت میں کیا ہمیں حکومت اسلام آباد میں لینی چاہیے یا نہیں لینی چاہیے؟ بھی کمنٹ لینی چاہیے یا نہیں اچھا پھر تو نواز شریف صاحب تو ہو گئے ان کا تو اب کوئی انٹرسٹ نہیں تھا وہ خود تو وہ نہیں بن رہے تھے اب شباز صنیف صاحب نے بننا تھا اس کے اوپر بھی ڈسکشن ہوئی کہ آگے پی ڈی ایم کی حکومت میں ہمارا بڑا نقصان ہو گیا کیونکہ ہم نے آئی ایم ایف ایجنڈا کیا اور جس کے ساتھ عوام ناراض ہو گئی خان صاحب کا اپنا ووڈ تو ٹھیک ہے مگر ہمارا ووڈ بھی بڑا ہمارے سے ناراض پہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ٹھیک؟ تو وہاں ڈسکشن میں ایک جو رخ بن رہا تھا وہ یہی بن رہا تھا کہ ہمیں حکومت نہیں لینی چاہیے ہم پیپلز پارٹی کو کہیں کہ آپ حکومت لے لیں ہم باہر بیٹھ کے آپ کو سپورٹ کرتے ہیں ایشو ٹو ایشو یہ ڈسکشن ہوئی پھر؟ مگر وہ ڈسکشن کے بعد جو پریشر آیا کہ نہیں آپ نے لینی ہے کہاں اچھا ٹھیک ہے اوکی؟ بس اب یار کچھ تو سنجھو نا نہیں نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ نے لینی ہے بڑی محنت سے سب کچھ ہوا آپ حکومت لے لیں تو پھر نا نہیں کی جا سکتی تھی ظاہر ہے تو وہ پھر حکومت لینی پڑ گئی اور تیار بھی تو تھے حکومت لینے کے لیے شباشیو صاحب؟ وہ خیر ہمیشہ ہی تیار تھے مگر اس میٹنگ میں یہ تیع ہوا تھا کہ شاید ہمیں نہیں لینی چاہیے ایک آدھ شخص تھا میں نام نہیں لوں گا جس نے کہا کہ اب یہاں تک تو ہم پہنچ گئے ہیں جو کچھ ہم نے کیا تو اب رہ کیا گیا لیٹس گیٹ آن لے لیتے ہیں حکومت آپ وہ حکومت میں ہیں؟ نہیں اٹھانے دو نا یار تم بھی تم بڑی اختراب ہو میری چڑھیا کو تمہارے ایکسپوس کرو اچھا نہیں بہت سے ہی بہت سے لوگ حکومت میں آپ کہہ دے ہیں وہ حکومت میں تو نہیں میں ہی کچھ کہوں گا تو کیا ہوا تو پھر یہی فیصلہ ہوا کھوڑا کھوٹ کرو جنو پنجابی کے نا کھوڑا کھوٹ کرو تو خیر یہ چلے گئے ہیں مگر وہ جو سنٹیمنٹ ہے نا جس کی طرف میں آ رہا ہوں کہ وہ جو سوچ تھی کہ اسی کتے پاس گئے ہیں جنگیں پھسے ہیں اجڑے ہیں تچڑے لوگ باہر بیٹھے ہیں کیونکہ وہ الیکٹ نہیں ہوئے یا الیکٹ نے کروایا گیا یا جو بھی ہوا ان کے ساتھ وہ تو بہت زیادہ کھٹے ہیں وہ تو پہلے دن سے کہہ رہے تھے مت لوگ وہ تو پہلے دن سے کہہ رہے تھے حکومت لینے کی ضرورت نہیں ہے ہم کیا کھٹیں گے ہم نے تو وہی اور کام کرنے جو پی ڈی ایم کرتا رہا ہے تو گالی اور پڑے گی تو اب تو نون لکھ تو وائپ آؤٹ ہو جائے گی اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ نوازشی صاحب نے یہ بات کا اظہار کبھی نہیں کیا مگر دل کے اندر تو ان کی یہ بات ہے نا کہ ہویا کی ترڑے نال ہویا کی یہ انہیں نے کبھی کہا نہیں یہ میری اسیسمنٹ ہے کیونکہ وہ بات بہت کم کرتے ہیں اپنے ایموشنز بھی نہیں دکھاتے مگر اب کیونکہ یہ یہاں تک آگئے ہیں تو پھر یہ میرا خیال ہے یہ سوچا کہ اب اور کوئی چارہ نہیں ہے اسی کو چلایا جائے اس لئے وہ چپ ہے مگر دل کے اندر تو ہے نا اسی طریقے کے ساتھ رانہ ساناولا یا دوسر صاحب جو ہے جعوید لطیف صاحب کچھ اور بھی لوگ ہیں میں نام نہیں رہی تو وہ بول نہیں رہے ہیں ساد رفیق صاحب بھی ہے ان کا بھی اسی قسم کا خیال ہے مگر وہ بولتے نہیں ہیں کیا یہ نواز شریف صاحب کے دل کی باتیں کر رہے ہیں ان کے اشارے پر کر رہے ہیں ایسا نہیں اب دیکھئے بڑی انٹرسٹنگ میں آپ کو بات بتاؤں یہ بھی سیاست جو لوگ باہر بیٹھیں ان کو پتہ نہیں یہ ہوتا کیسے نواز شریف صاحب نے رانہ سانالا کو بلا کے یہ نہیں کہا کہ یہ کہو اس لئے پھر اب آسی جاوید صاحب کو بلا کے یہ نہیں کہا کہ کہو مگر جب وہ یہ بات کرتے ہیں تو ان کو یہ بلا کے یہ نہیں کہا مت کہو سمجھ گئے اگر یہ کہا ہوتا کہ مت کرو تو وہ نہیں کرتے مگر ان کو بلا کے یہ نہیں کہا تو کرو کیونکہ اگر ان کو بلا کے کہیں کہ کرو تو سارا کا سارا جو پریشر ہے بنوازشری صاحب کے لازے آ جائے گا مگر وہ کہتے نہیں ہیں کہ مت کرو تو اس لیے پھر یہ لوگ جو ہیں یہ پھر کرتے ہیں کیونکہ یہ بھی جیسے مروت ہے اور چیف پرسطر صاحب ہیں کے پی کے وہ عمران خان کی سوچ کو سمجھتے ہیں یہ لوگ ہیں یہ نوازشری صاحب کی سوچ کو سمجھتے ہیں تو کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی جو لوگ قریب ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ میرا لیڈر سوچ کہا رہا ہے اور کیا چاہتا ہے کیا بات ہو تو اس کا اثر کیا ہوگا ہمیں اب یہ ہے کہ یہ جو اتار ہے جو بات کی میں سمجھتا کہ اس کی بالکل کوئی ضرورت نہیں تھی اگر کوئی ایسی بات ہے کہ تکلیف ہو رہی ہے تو اس کو پبلک میں لانے کی کیا ضرورت ہے پیغام بھیجے نہ شہباز شریف صاحب آتے جاتے ہیں نوازشری صاحب کو ملتے ہیں کہیں نہ بائی کو کہ رانہ نے چپ کر آؤ جوید نے چپ کر آؤ نہیں کہتے ہیں اور نوازشری صاحب ان کو نہیں کہتے چپ کرو تو یہ ان کو پھر کیوں ٹارگٹ کر رہے ہیں پبلک کے اندر کیوں یہ اپنی ڈرٹی لینن اس کو واش کر رہے ہیں کیا ضرورت تھی یہ کہنے کی کہ یہ ان کو باہر بیٹھ کے ایسی بات نہیں کرنی چاہیے یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ شہباز شریف صاحب کے پاس زیادہ امپورٹنٹ کام ہو وہ ان باتوں کو ویلیو نہ دیتے ہو انہیں پتا ہو کہ جہاں لائن سیٹ ہونی چاہیے وہاں لائن سیٹ ہے اور پھر وہ جعوید لطیف صاحب اور رانہ سنولہ صاحب جو بھی کہہ رہے ہیں اپنی پارٹی کے بندے کبھی بھی چپ کروائے جا سکتے ہیں ہاں تو نہیں نہ کرایا جا رہا یہ کوئی طریقہ نہیں ہے ان کو چپ کرانے کا لیکن وہ میسج جو بھی کنوے کرے اس سے شہباز شریف صاحب کی ہیلت پہ صحت پہ کیا اثر ہے اگر ہیلت پہ اثر ہوتا تو کہتے کلواتے کیوں اپنے تارر سے کہ میڈیا میں بیان بازی نہ کریں لیکن عرفان صاحب یہ بات behind the scenes کرنے والی ہے پارٹی کے اندر کیا نمران خان نے مروت کے خلاف کبھی کچھ کہا ہے کہ یہ باتیں نہ کرو جذباتی ہے یہ کہہ دیا میڈیا کنزمشن کے لیے جذباتی ہے بول جاتا ہے کچھ بھی ہاں ایسے کہہ دیا انہوں نے تو پورا ایک کھڑے ہو کے کہا کہ ان کو ایسے نہیں کرنا اس کی کیا ضرورت تھی اس کی بلکل کوئی ضرورت نہیں تھی انہوں نے اپنے آپ کو ایکسپوز کیا ہے ان کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا اگر کوئی بات تھی تو بڑے میاں صاحب سے بات کرتے تو پھر اس بات کو روکتے اگر روک سکتے تھے اچھا عید کے دورانی جب آپ بھی عید کی چھٹیوں پر ایسی خبریں آئیں جیسے نوازشری صاحب is coming back is bouncing back وہ یوں کہ عرفان صدیقی صاحب نے بھی ایک شو میں کہہ دیا کہ وہ پارٹی صدیقی صاحب اس لیے سنبھال سکتے ہیں کہ شوازشری صاحب کے پاس پارٹی ایفیرز کو دیکھنے کا ٹائم نہیں ہے نوازشری صاحب کا پارٹی صدیقی صدیقی صاحب کا مطلب کیا ہوگا نظریہ کی تبدیلی پارٹی لائن کی تبدیلی نیریٹیف کی تبدیلی کیا مطلب اب آپ صحیح لائن پہ آ رہی ہیں نوازشری صاحب نے ان کو نہیں کہا کہ آپ مت کہیں عرفان صدیقی صاحب نے جو بات کی ہے وہ مطلب ہے کہ خود بیٹنگ نہیں کی وہ بھی میاں صاحب کی سوچ سمجھتے ہیں اچھا میاں صاحب نہیں کرتے ایسے میاں صاحب کی جو سائلنس ہے جو چپ رہتے ہیں جب ان سے لوگ سوال پوچھتے ہیں جو ان کے قریب ہیں وہ سمجھ آتے ہیں ان کی سوچ کیا ہے مگر وہ خود نہیں کہیں گے تو عرفان صدیقی صاحب سمجھ گئے ہیں کہ پارٹی کے اندر اب ایک ڈیویشن ہے سب کو پتا تھا یہ ڈیویشن ہے کہ میاں صاحب ایک لائن لینا چاہتے تھے جو کہ تھوڑی سی سمجھے آپ اور شہباز شریف صاحب ہنڈر پرسنٹ پرو اسٹیبیشنٹ یہ تو ہے نا پارٹی کے اندر بلکل سب کو بتایا وہ تو خود بھی برملا کہتے ہیں تو اب بات یہ ہے کہ اگر ایسی صورتحال ہے تو پارٹی جو ہے وہ تو میاں صاحب کی پارٹی ہے نا یہ شہباز صاحب کی تو پارٹی نہیں ہے پارٹی قائد ہوئی ہے اور یہ اس وقت بنایا گیا تھا ان کو پریزیڈنٹ جب میاں صاحب اب وہ ختم ہوگا ہے تو نیچرل ہے کہ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے نا میاں صاحب نے یہ کہا نہیں ہے یہ اب میرا تجزیہ ہے کہ میں بھی تو دیکھتا رہتا ہوں ٹھیک ہے نا تو اب میرا تجزیہ کیا ہے میرا تجزیہ یہ ہے کہ نونلی کے اندر ایک شک ہے کہ ساڑی گورنمنٹ زیرا دیر نہیں چلنی ہے یہ اس کی جو بھی ہے کوئی ڈیل نہیں جس قسم کے ملک کے حالات ہیں کسی سٹیج پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے ابھی کوئی سٹیبلیٹی نہیں آئی یہ صرف دکھاوا ہے جب آئے گی تو سمجھ آ جائے گی کچھ لوگ کہتے ہیں آپ نے تو خود سنا ہے ہر جگہ پہ یہ سپیکلیشن ہو رہی ہے کہ سال دبات چھٹی ہو جانی ہے نومیمبر میں چھٹی ہو جانی ہے پھر کوئی اور نیا رہی ہے پھر اگلے سال جبکہ ایک اور ایشیو آئے گا تو اس وقت پھر اور کچھ ہو جائے گا یہ باتیں چلتی رہتی ہیں اور جس قسم کے اقدامات کرنے ہیں اس کے ساتھ اور عوام بھی بڑے نراز ہوگی بہا باتیں چلتی رہتی ہیں تو ایک یہ بھی سوچ ہے کہ شاید ہماری ہمیں پورے پانچ سال افشاند نہیں ملنے تو پھر کیا ہوگا یہ پارٹی تو ختم ہو جائے گی جس قسم کے اقدامات ہی کرنے جا رہی ہے جو رہ گیا اس کا جتنی بھی سیٹس ملی ہیں وہ بھی اگلی دفعہ الیکشن میں نہیں ملے گی تو پھر کیا ہوگا تو اس لئے ضروری ہے دو چیزوں کا ضروری ہے یہ غور سے سنوی جو ایک فیڈل گورنمنٹ اور پنجاب گورنمنٹ دونوں کو الگ لگ رکھنا فیڈل گورنمنٹ کی تو بدنامی ہونی ہونی ہے مگر پنجاب گورنمنٹ کی بدنامی نہیں ہونے دینے اچھا ٹھیک ہے کیونکہ پنجاب گورنمنٹ میں مریم ہے نا ظاہر ہے نونلی کا نواز شریف صاحب کی تساری طبچ ہوئے تھا شہباز صاحب کا یہ آخری سٹنٹ ہے پاور بروکر اس کے بعد شہباز صاحب فارغ ہے فارغ ہوں گے نا جب بھی ہوں گے he could last for two years three years whatever but this is his first and last time as prime minister and that's it آگے اگر کسی کی بیٹنگی ماری آنی ہے اگر آنی ہے تو مریم کی آنی ہے میاں صاحب already out ہو چکے ہیں in one way or another کیونکہ اب نونلی کا جیتنا سارے پاکستان میں ان حالات کے اندر مشکل ہے اگر کسی الیکشن ہوتی ہے تو پھر مریم کو بچانا ہے تو پنجاب گھڑ ہے پنجاب کو بچانا ہے مریم کو بچانا ہے اسلام آباد جو ہوتا ہے ہوتا رہے تو میاں صاحب نے اب وہ پرپوزیشن لینی ہے جس کے ساتھ وہ پنجاب کی حکومت کو سٹرونگ کرنا ہے اور فیڈل دومن کو کمزور نہیں ہونے دینا جو بھائی بیٹھا ہے نا وہاں اور وہاں اس کی بھی سپورٹ کی ضرورت ہے مگر دونوں کو لگ رکھنا ہے کہ یہ نہ ہو کہ اگر فیڈل گرمنٹ ماری جائے تو پنجاب بھی مارا جائے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ مریم کے ساتھ ساتھ ایک سپروائزری رول بھی ادا کر رہے ہیں اس کو سکھا بھی رہے ہیں ساتھ ساتھ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب کی حکومت اور فیڈل گرمنٹ کے درمیان بہت کم انٹریکشن ہے ایسے ہے کہ یہ الگ چل رہے ہیں اور یہ کوئی کانٹروورشل کام نہیں کر رہے ہیں ان فیکٹ نان سستہ کر دے ہو اسپطال ٹھیک کر دے ہو بچے انویاں دے 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 ہو سڑکے انفرسٹرکچر اس کی طرف سانی کر دے ہو تو یہ اچھے کام کی طرف لگے ہوئے ہیں وہ آئی ایم ایف کے برے کام کی طرف لگے ہوئے ہیں ایسے ہی ہے نا تو گالی تو ان کو پڑے گی تو میان صاحب جو ہیں وہ اب اشارہ ان کا یہ ہے کہ میں ڈی سٹیبلائز ان کو نہیں کروں گا مگر پارٹی میں اپنے کنٹرول میں واپس لوگا کیونکہ یہ میرے کنٹرول میں نہیں تھی میں باہر تھا جلا وطن تھا یہاں لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے بنا لیا سارا کچھ مگر I need to bring my party back کیونکہ after all ووٹ اگر کسی کو کبھی پڑا ہے تو نواز شریف کو پڑا ہے یہ جو جونیز ہیں جو وہاں بیٹھے ہیں ان کو تو نہیں ووٹ پڑا نواز شریف کو جو ووٹ پڑا وہ بھی چیلنج ہو گیا نا اچھا وہ بھی میں نے آپ سے کہا تھا کیونکہ یہ بات ون سائیڈی نہیں ہوتی تالی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے اچھا تو اگر میاں صاحب جو ہے وہ ذرا اپنی یہ دیکھ رہے ہیں تو وہ جو ادھر بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی تو دیکھ رہے ہیں نا اچھا تو انہوں نے بھی پھر سکرو ٹائٹ کیا انہوں نے بھی تو پھر کچھ کرنا ہے نا اے تو نہیں کہ کھلی چھٹی تسی کر لو اور اپڑے آپ نے بچا لو اور ساڑے دے پا دیو تو میں یہ سمجھتا ہوں this is part of politics اچھا and so therefore you will see a lot of this going on and میرا نہیں خیال جاوید لطیف چھپ کریں گے میرا نہیں خیال رانا ساناولہ چھپ کریں گے بات البرتہ یہ مجھے میرا خیال ہے کہ ان دونوں میں سے ایک یا دونوں کو کوئی position مل جائے گی اس کے بعد چھپ کر جائیں گے تو ظاہر ہے پھر تو چھپ بھی کرنا پڑتا ہے نا سارے ٹوٹ کے بتا دیا ہونے ساری ریسیپی پکا کے انٹریسٹنگ بات یہ ہے کہ کون کدھر جائے گا کون کدھر جائے گا جاوید صاحب ایک زمانے میں فیڈل کیمنٹ میں تھے جی جی لیکن کوئی پورٹ پولیو نہیں لیا گیا موہ تو بند ہو گیا سی موہ بند ہوں گیا سی جتی دیر رہے تھے تھوڑا آرسا تھوڑی دیر پھر تو چھوڑی دیا تھا میں اتھکی کرنا پہ بہترے باہر جا کے میں شور پاؤ دی دی اب رانہ صاحب نے بھی بڑی دلچسپ باتیں کہیں ہم وہ کہتے ہیں کہ کسی نے پوچھا ان سے کہ آپ کیوں تنقید کر رہے ہیں اپنی گرمنٹ کی انہوں نے کہا میری ہماری گرمنٹ ہی نہیں ہے یہی کہا نا میں نے کہا کیسے آپ کی گرمنٹ نہیں ہے کمال کا رہے ہو ہمیں جارٹی ملتی تو ہماری گرمنٹ ہوتی تو ہماری ذمہ داری ہوتی بھائی ہماری گرمنٹ ہی نہیں ہے تو میں کیا آپ کہہ رہے ہیں تنقید کیوں نہ کروں میں ہمیں ووٹی نہیں پڑا ہمیں مجورٹی نہیں ملی تو انہوں نے تو جن کے کنارہ مار دی مگر پیغام تو چلا گیا نا ہر جگہ پہ جہاں جانا تھا تو آپ دیکھتے ہیں کہ رانہ صاحب کوئی کامنڈیشن ہوتی ہے کہیں یہ کہ نہیں ہوتی اور دیکھتے ہیں کہ میاں صاحب جو ہے اس چیز کو کیسے آگے بڑھاتے ہیں مگر میں یہ ضرور کہوں گا میں پھر یہ کہوں گا کہ اس بات کو تسلیم نہیں کرنا چاہیے تھا اس کو جو انسٹرکشن ملے ہیں کہ آپ کہیں یہ نہیں کرنی چاہیے تھی یہ شہباز صاحب کو آکے نواز صاحب سے بات کرنی چاہیے تھے کہنا چاہیے تھے چپ کراؤ کی ہو گیا آپ نے کریکس کو ہائیلائٹ کر دیا آپ نے جب اس کو بات کو میڈیا میں لوگ تو کہہ رہے تھے مگر آپ نے کیوں اس کو یہاں تو ان کو شوکاس نوٹس ہے یہ کیا بات ہوگی پبلک میں کھڑے ہو کے ان کو کہنا کہ یہ کیا کر رہے ہو لیکن ہم نے دیکھا کہ یہ محمد زبیر صاحب ہوئی ہے شاید خاکان عباسی صاحب ہو پارٹی پولیسی سیٹ کے بہت سی باتی تک ہم نے ایسا کوئی معاملہ نہیں دیکھا کہ پارٹی نے ان کے حوالے سے کوئی ایکشن لینے کا فیصلہ کیا اور بارال پارٹی کے اندر چل کے آرائے سیٹی صاحب سے آپ نے جانا کچھ اور بھی بہت بڑی بڑی خبریں آئیں سرسے میں لیکن اس کی وجہ کیا بنی بریک کے بعد آکے بات کرتے ہیں سرسے میں آئی جس کو بہت اچھالا ہے گیا وہ ہے سابقہ کور کمانڈر منگلہ ان کا استفعہ اس کو لے کر جو جو کچھ کہا گیا ہے ویلاغز میں میں چاہوں گی کہ آپ بتائیں ڈائسیکٹ کریں کہ استفعہ کی وجہ کیا بنی ہاں میں نے دیکھا ہے کہ ہر قسم کی کنسپیریسی تھیوریز اور فیک نیوز اور سپیکولیشن دیکھیں دو باتیں پہلی بات تو یہ ہے کہ فوج کے اندر جو فیصلے ہوتے ہیں اور جو ڈسکشنز ہوتی ہیں وہ کبھی بھی پبلک میں نہیں آتی اور وہاں لیکنگ بھی نہیں ہوتی کسی کو نہیں پتا ہوتا کور کمانڈر میٹنگ کے اندر کیا ہوا کیا نہیں ہوا ایک پریس سیلیس آتی ہے اور زیادہ تر سپیکولیشن بھی نہیں ہوتی بکوز جینیونلی یہ کلوزڈ شاپ ہے یہ دکان بند ہے دکان کے اندر جو ہوتا ہے وہ باہر نہیں آتا اس پارٹ آف دی آمیز ڈسپلن تاکہ کنٹروروسیز نہ کریئٹ ہو ڈیبیٹس جو ہوتی ہیں وہاں ہو جائے اس کے بعد ختم دوسری بات یہ ہے کہ وہاں جو ڈسگریمنٹ بھی ہوتی ہیں آپس میں کہ نہیں ایسے نہیں ہے شاید یہ ایسے ہیں وہ ڈسگریمنٹ کے بعد جو ایک فائنل فیصلہ ہوتا ہے اس کے بعد پھر سارے یسر کر کے فالو دائم اپنی جو رائے بھی ہوتی ہے وہ اس کو فارغ ہو جاتی ہے جو بھی ایک کنسنسس ڈسیجن ہوتی ہے کہ جو بھی ڈسگریمنٹ بھی وہ ختم ہو گئی اس کے بعد everybody follows جب یہ ڈسیپلن ٹوٹ جاتا ہے for one political reason or another political reason کسی کی ambition کسی کی connection کسی کی خواہش کسی کی loose talk یا کسی کی کچھ اور اس قسم کی کوئی چیز تو اس وقت کی جو قیادت ہوتی ہے فوج کی وہ immediately action لیتی ہے especially the chief the chief is the single most powerful person in the country and his word is law اور وہ اس وقت law بنتا ہے جب ایک consensus develop ہو جاتا ہے and then they move forward اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ہوا ہے اس میں کوئی خاص extraordinary کوئی چیز نہیں ہے اس کو بنایا جا رہا ہے especially PTI کے interest میں ہے کہ اس کو ایک color دینا ایک سیاسی رنگ دینا وہ رنگ جو دے رہے ہیں وہ سب کو پتہ کیا رنگ دے رہے ہیں مگر اس کی background کیا ہے میں آپ کو بتاؤں ہر army chief promotions کی اوپر کڑی نظر ہوتی ہے اور وہ اس کی approval کے بغیر two to three star generals کی promotion brigadia تک کی promotions جو ہیں وہ board میں ہوتی ہیں an army chief as a major سے پہلی بات اور وہ is a very important element of going up the ladder دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کو پتہ کتنے colonels majors brigadiers major generals وہ ایک stage سے آکے promotion نہیں ہوتی اور retire ہو جاتے ہیں جی ایسی ہوتا ہے یہ چھوڑ دیتے ہیں فوج دیکھتے ہمارا career prospect نہیں ہے یہ بھی ہوتا ہے فوج کے اندر اور فوج کے اندر ایک اور چیز بھی ہوتی ہے people are dismissed also people are court marshaled also مگر وہ جو ساری خبریں ہوتی ہیں اس کو lid اس کی اوپر ہوتی ہے کہ یہ internal matter ہے ہمارا internal accountability ہے بڑے لوگ جو ہیں وہ retire early retirement ان کو کہا جاتا ہے لے لیں کسی کو شنٹ کر دیا جاتا ہے کسی کی اوپر ہلکی سی court marshal کر کے چھٹی کرا دی جاتی ہے اور کسی کو کہا جاتا ہے آپ resign کریں یا ان کو خوڑی لائن لگا دیا جاتا ہے these things happen all the time but یہ issue نہیں بنتا because the army is a closed shop اور اس کی وجہ یہ ہے all over the world وجہ اس کی یہ ہے discipline an iron clad discipline کہ ہمیں اندر controversies نہیں create کرنی and these are the written rules اب میں آپ کو example دیتا ہوں زیادہ پیچھے نہیں جاؤں گا تاکہ لوگوں کو یاد ہی شاید نہ ہو جو میں باتیں کروں گا میں نے تو پچھلے پچاس سال کی history جو ہے خود witness کی ہے اور حصہ بھی لیا ہے اس کے اندر تو مجھے تو پتا کیا ہوا میں example دیتا ہوں عاصف نواز صاحب سے لے لیتے ہیں جب سے جمہوریت آئی 88 کے بعد جمہوریت آئی ہے بنظیر مٹو صاحبہ آگئی ہے پہلی نفع وہ martial law ختم ہوا یہ ختم ہوا وہ ہوا تو جنرل عاصف نواز نے جنرل حمید گل بننا چاہ رہے تھے اس وقت آرمی چیف اور پریزیدن اولام عصاق خان نے جنرل عاصف کو بنا دیا حمید گل بڑے ناراض ہو گئے حمید گل نے ایک سازش کی تھی بنظیر مٹو کے خلاف آپ کو یاد نہیں ہے وہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ بنظیر مٹو صاحب کی پہلی government جو ہے جنرل حمید گل نے برگیڈیر امتیاز بللا اور ایک دو اور بھی تھے ہمارے دوستان نام لینے کی کیا ضرورت اس کو overthrow کیا تھا اب حمید گل صاحب جنرل عاصف نواز کے ظاہر ہے he was opposed to him he was a left-hand general آئیس آئے کے ہیڈ رہے تھے عاصف نواز نے اٹھا کے وہ پھینکا ان کو اٹھا کے پھینک دیا مولتاں حمید گل کو بڑی غصہ چڑھا کہ یہ میرے ساتھ کہ میں تو اے اگل کو ہے میں تو آفغانستان میں نے روس کو ریپیٹی کی ہے ایڈ آئیس آئے یہ وہ دراما عاصف نواز نے کہا چلو نمی عاصف کچھلے گے شہت اپ نہیں کیا اب شہت اپ نہیں کیا تو عاصف نے کہا نہ گیٹ آؤٹ تو تمام عامید نے کہا ٹھیک ہے پھر میں ریزائن کرتا ہوں three left, differences move on آگے چلتے ہیں یہ differences یہ erupt کرتے ہیں from time to time اور examples دوں آپ کو time, just few seconds left یہ اس قسم کے differences ہوتے ہیں جنرل مشرف کے زمانے میں تین لوگ تھے جو جنرل مشرف کو پاور میں لے کیا ہے کراچی کور کمانڈا جنرل اسمانی chief of general staff جنرل عزیز and DGISI جنرل محمود اس وقت کور کمانڈر تھے جنرل مشرف کے ساتھ جنرل مشرف سیکھت them all اسمانی went عزیز went and محمود all went تو they were the ones who brought him to power but جب differences ہوئے they all went تو یہ this happens part of the game it's part of the game اگر ابھی کوئی differences ہوئے ہیں تو one guy is gone کل کو ایک اور بھی جا سکتا ہے ٹھیک ہے تو بتنگڑ نہیں بنایا جا سکتا ہے اس میں it's no big deal this is part of the army's shall we say SOPs اور یہ ضروری ہوتا ہے in order to maintain the unity of command and the consensus within the officers تو ایسی باتوں پہ کوئی ردعمل دینا چاہیے جب آپ سیاسی لبادہ کوئی پارٹی اس کو رنگ دینے کی کوشش کرے تو کوئی بالکل اس کو ignore کرنا چاہیے this is part of the rules of the game اب میں نے کہا نا آج ایک گیا کل ایک اور بھی ماضی میں بھی آپ نے مثالیں دے دی تو اس سے بات سمجھنے کے لئے اس کو زیادہ تفسر کرنے کی ضرورت نہیں ہے سرطرفیاں معمول کی بات ہے اختلافات اگر ہو جائیں تو ان کو اس طریقے سے settle کیا جاتا ہے it's not a big deal جس طرح سے بنائی گئی بہرحال آپ نے جانا کچھ وزید جانا چاہیں سوال بھیجنا چاہیں اس تمبر پہ بھیجیں کے لئے پوراں تکیلی جاتا ہے